نمسکار دوستے ایک وافٹ سے آپ سبھی لوگوں کے اس چینل پر سواگت ہے آج کی اس بیوڈیو میں آپ کو ہمالے کمپنی کو دورہ تیار لففٹی ٹوی سیرپ کی جانکائے دینے والا ہوں جو کی بہت ہی چرچت دبا ہے اس دبا کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا میڈیکل اسٹور نیا ہو یا پھر پرانا ہر میڈیکل اسٹور پر آپ پیجلی مل جاتی ہے آپ اس کو آن لین بھی پرچیج کر سکتے ہیں کافی چرچت دبا ہے انڈیا مگر میں بات کروں گا جتنے لوگ اس سیرپ کا سیبن کرتے ہیں اگر میں پرسنٹیج بائز بات کروں گا تو موسٹی لوگ اس سیرپ کو بینے ڈاکٹری کی سلا کے سیبن میں لینا شروع کر دیتے ہیں مطلب جو لوگ بینے ڈاکٹری کی سلا کے سیرپ کا سیبن کرتے ہیں ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹری کی سلا کے ساتھ اس سیرپ کا سیبن کرتے ہیں اور یہ آئیرویدک دوائی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس دوائے کے نقصان بھی نہیں ہوتے ہیں میں آپ کو جان کا یہ دے دوں آئیرویدک دوائی ہو ایلوپیدک دوائی ہو ہومیوپیدک دوائی ہو کوئی بھی دوائی اگر آپ سیون میں لیتے ہیں اگر آپ اوورڈوز میں لیتے ہیں کلتری کی سے سیون کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ فیکٹ ضرور ہوتے ہیں اس بات کا آپ دیار رکھیں بہت لوگ اس دوائی کو بھوک بڑھانے کے لیے یوز میں لیتے ہیں کسی کو اگر پیٹ میں گیس بنتی ہے تب بھی اس کا سیون کرتے ہیں گھٹی ڈکارے آتی ہیں یا پھر کبج کی سکایت ہوتی ہے پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے تب بھی اس کا سیون کرتے ہیں کچھ لوگ جب اپنا بجن بڑھانا ہوتا ہے تب بھی اسی رب کا سیون کرتے ہیں آج کی اس بیڈو میں میں آپ کو جان کا یہ دینے والا ہوں کہ اس دوائی کا جو سیون ہے آپ کو کب اور کیسے کرنا چاہیے کتنی ڈوز میں کرنا چاہیے کتنی ایز کے لوگ اس کا یوز کر سکتے ہیں سیون کر سکتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیج اس بیڈو کو بینہ اسکپ کریں پورا دیکھیں چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آگن وٹن کو پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ اس بیڈو کو جرور سیئر کریں جس سے کی ایز ہنکاری ان تک بھی پہنچے دوستو لفرپیٹوی سیرپ کی اگر میں امار پی کی بات کروں گا تو یہ دو سو ایمل کا پیک ہے اس کی کرنٹ امار پی ہے ایک سو پچانب روپے پر ایمل ویلو کی بات کروں گا تو اٹھانوے پیسے پر ایمل اس کی ویلو ہے یہ آپ کو ہنڈر ایمل پیک میں بھی مل جاتا ہے لفرپیٹوی سیرپ کی بات کریں کہ آخر اس میں کون کون سے انگیرینٹ کو ایڈ کیا گیا ہے کون کون سے دتو کو ایڈ کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے اس میں ہمسرا کو ایڈ کے آگیا ہے کسانی کو ایڈ کے آگیا ہے کھاکا مچھی کو ایڈ کے آگیا ہے آرجنا کو ایڈ کے آگیا ہے کاسا مردہ کو ایڈ کے آگیا ہے برنجا صفہ کو ایڈ کے آگیا ہے اور جھابکا کو ایڈ کے آگیا ہے کیسے کی کام کرتا ہے اس کے بارے مگر میں بات کروں تو ہمسرا جو ہے انٹی اوکسیڈنٹ انٹی انفلیمنٹری پاپرٹی رکھتا ہے جو درد اور سوجن سے بچانے میں مدد کرتا ہے کسانی فیٹی لیور کی سکایت ہو پیلیا کی سکایت ہو اس کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے کھاکا ماچی جس کو ہم مکوئے کے نام سے جانتے ہیں جو ہماری پاچین کریا کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے بھوک بڑھانے میں مدد کرتا ہے ارجنا کے بھی بہت سارے فائدے دیکھے جاتے ہیں بلٹ سکر کو کنٹرول کرنے میں اس کے فائدے دیکھے جاتے ہیں بیٹ کلوشٹال کو باہر کرنے میں اس کے فائدے دیکھے جاتے ہیں لیور کی کیپسٹیوٹی کو ایمپروو کرتا ہے اور اس میں جو ورنجہ سپاہ اٹ کیا گیا ہے وہ پیٹ گیس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جھابو کا دست ڈائریہ پیچس کے جو سکایت ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے تو اوبرال اگر میں اس سیرپ کے فائدے کی بات کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ساپ ساپ لکھا گیا ہے پروٹیکٹر لیور اگنسٹ ویریس ہپا ٹاکسنز پرموٹس اپیٹیٹ این گروت لیور سے سمبندے جو سمجھے ہوتی ہیں چاہے وہ فائٹی لیور کی پروبلم ہو ہپا ٹاڈس کی پروبلم ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے سیرپ کو بھی پیوک کیا جا سکتا ہے اگر کسی کو بھوک کم لگتے ہیں تو اس کو بڑھانے کے لیے اس کو پیوک کیا جا سکتا ہے ہیلتھ گروت کو اچھا کرنے کے لیے اس سیرپ کو پیوک کیا جا سکتا ہے کیونکہ لیور سے سمبندے تک اگر آپ کو سمجھا ہے تو آپ کو بھوک بھی کم لگے گی آپ کی ہیلتھ گروت بھی اچھے سے نہیں ہوگی تو اس سیرپ کا اگر آپ سیون کریں گے تو آپ کا لیور بھی اچھے سے ورک کرے گا آپ کی بھوک بھی بڑے گی آپ کی ہیلتھ گروت بھی اچھی ہوگی پر جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروع رات میں بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس کا سیون صرف اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں گیز بن رہی ہوتی ہے پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیج آپ ایسا نہ کریں اگر آپ کے پیٹ میں گیز بنتی ہے آپ کا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے تو اس کی اور بھی بہت ساری بجہ ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا لیور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہو تب ہی آپ کو یہ پرابلم ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پہلے آپ اپنی ڈکٹر سے سالہ لیں اس کے بعد ہی اس سیرپ کو آپ سیون کریں جسے کی آپ کو اس کے نقصان نہ ہو کیونکہ اگر آپ اس سیرپ کو اوبروز میں سیون میں لیتے ہیں یا غلط طریقے سے سیون میں لیتے ہیں تو آپ کو لیور سے سنبندت اور بھی سمجھ سائیں ہو سکتی ہیں پیٹ میں اور بھی بہت ساری سمجھ سائیں ہو سکتی ہیں اب دوستو اس سیرپ کی اگر ہم دوز کی بات کریں تو وہ بھی سیرپ بھی ہاں مینسن کیا جاتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں دوزز میں لکھا ہوا ہے چلٹرنز کو بھی آپ دے سکتے ہیں ایڈلٹ کو بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں چلٹرنز کو اگر آپ اس کو سیون کرانا چاہتے ہیں تو ایک چمچ تقریباً پانچ اعمل کے آس پاس دن میں دو سے تین وار اس کا سیون کرائے جا سکتا ہے اور جو ایڈلٹ ہیں ان کو آپ دو چمچ تقریباً دس اعمل کے آس پاس دن میں دو سے تین وار اس کا سیون کرا سکتے ہیں باقی جیسا بھی ڈاکٹر سیجسٹ کرتے ہیں اس حساب سے اس کی دوز رکھی جاتی ہے کیونکہ ہر پیسینٹ کی کنڈیسن پر ڈیپوینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی دوا کی کتنی دوز ہونی چاہیے بچوں کا اگر میں بات کروں تو پانچ سال سے کم کے بچے کو آپ اس کا سیون نہ کرائیں اور جب کبھی بھی آپ سیون کرائیں تو پہلے ڈاکٹر سے جرور سلا لیں جان کریں آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں دنوا دوستو